بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آداب القضاء کے بعد اب ہمارا آخری بحث کرنے کا مرکز درائیتی ابواب سے متعلق کتاب الاستعازہ ہے حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی شان عبدیت کے پیش نظر اور اللہ کی شان خالقیت کے پیش نظر قدم بقدم شیطان سے اور شیطانی صفات سے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب فرمائی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان پر جب سوارگ ہوتی ہیں یا انسان ان سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں انسان کی راہ میں رکاوٹ بن کر اس کو روحانیت کے اعتبار سے بھی اور جسمانیت کے اعتبار سے بھی ترقی نہیں کرنے دیتی ہے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَعَقِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ دیکھو یہ استعاذہ ہے اسی طریقے سے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اسی طریقے سے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جو لوگ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں بَالفاظِ دیگر وہ اپنی شانِ عبدیت کا اظہار کرتے ہیں اور خداِ پاک کی خالقیت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں کی طرف سے یہ دو چیزیں بہت پسند ہیں کہ بندہ اپنی توازو عجزو انکساری کا اظہار کرے اس لیے کہ تعوض کی حقیقت یہی ہے تعوض کی حقیقت ہے فرار من المخلوق اور قرار فی حضن الخالق اور اللہ کی پناہ میں آ جانے کے بعد پھر انسان کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا انہو لیس لہو سلطان علیلذین آمنو وعلی ربیہم یتوکلون مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے گی بات لکھی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنے اعتبار سے تجزیہ دیا میں نے یعنی مولانا منظور نومانی صاحب کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ کس عمل میں بزرا ہے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حضور کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دعائیں کرنے میں بزرا ہے اور دعائیں پڑھنے میں بزرا ہے اور دعائیں مانگنے میں بزرا ہے دعائیں پڑھنے میں دعائیں کرنے میں اور دعائیں مانگنے میں یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں حضرت عادم علیہ السلام نے بھی نیچے اترتے ہی یہی فرمایا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین جہاں تک استعاذے کا معاملہ ہے تو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں استعاذہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے نتیجے میں حضرت نوح کو دو نعمتوں سے نوازا گیا اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تعوز کے کلمات استعمال فرمائے تھے کہ معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا يفلح الظالمون اللہ پاک نے ان کو یہ تعوز کے کلمات کی برکت سے ذریخہ سے تو اس زمانے میں نجات دلائی تھی میں نے قید پڑھا دی اس زمانے میں لیکن پھر ایک چھوٹے بچے کے ذریعے ان کی براعت کا اظہار و اعلان بھی کروایا گیا اور عزیز مصر کے یہاں ان کے ساتھ جو تقرب کا اور تفرر کا معاملہ ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تعوز کے کلمات استعمال کیے تھے اتت تخذنا حضوہ جب ان کی قوم نے کہا تو فرمایا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے قاتل نامعلوم کے علم کے لیے جو راہیں کھلیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہیں حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنے یہاں جب بچی مریم کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی تعوز کے کلمات استعمال فرمائے تھے انی اعیدها بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم تو اللہ پاک نے ان کو بھی دو نعمتوں سے نوازا فتقبلہا ربوہا بقبول حسن ایک و انبتہا نغاتا حسنا دو یہ تعوز کی برکتیں ہیں جو میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سنا رہا ہوں اس عمت کو بھی قدم بقدم جا وجہ تعوز کی تلقین کی گئی ہے شیطان سے تعوز اور شیطانی صفات و عادات و عطوار سے تعوز جیسے آپ لوگ اس میں بڑی بہترین دعائیں پڑھو گے حضور اکرم علیہ السلام کی دعاؤں میں زیادہ تر یہ تعوز ہوتا تھا اس لیے کہ یہ ساری چیزیں شیطان کے ہتھیار اور عالی ہوتی ہیں کمزوری کی وجہ سے آدمی عبادت نہیں کر پاتا آپ نے عزائیم کو عمل میں نہیں لاسکتا اور فقر تو آپ جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزوں سے حضور اکرم علیہ السلام نے استعادہ فرمایا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد ویسے بھی رکھنا چاہیے بڑی اچھی اچھی روایتیں اور حضور کی دعائیں آ رہی ہیں ذرا آپ اس کو دیکھئے گا چلے پڑھئے جوہانی الانصاری المدنی صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور بعض اسماع الرجال کے فن کے ائمہ کی تحقیق کے بابو جب یہ حضرت اقبائ بن عامر سے بھی روایت کرتے ہیں وہ جوہانی ہیں انصار سے انہوں نے حلف برداری کی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی العدب المفرد میں ان کی روایت کو ذکر کیا ہے اگرچہ الجامع صحیح میں ان کی روایت نہیں ہے لیکن ائمہ سنن اربعان ان کی روایت کو ضرور ذکر کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں روایت الابن عن الاب ہے یہ لطیفة الاسناد ہے اور دوسرا اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے کیا فرماتے ہیں وہ روایت کے الفاظ سنو چلیو ہاں تشل وظلمت تشل کہتے ہیں المطر الخفیف پھری بہت بارش بارش جیسے الوابل ہوتی ہے فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ ابن قیم نے اپنی کتاب کا نام رکھا الوابل السیب مُسْلَدھار بارش یہاں ہے تشل یعنی المطر الزعیف مدینہ منورہ میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی اور وَظُلْمَتٌ اور اندھیرہ سا چھا گیا تو ہمیں فوراں پتا لگا کہ خلاف عادت یہ کام ہوا ہے لہذا حضور ضرور اس پر کوئی نہ کوئی عمل کا کرتب فرمائیں گے دنیا کی جو رفتار معمول ہے معتاد ہے اس سے ہٹر یہ ہوا ہے لہذا حضور کا کوئی نہ کوئی نیا عمل ہوگا اس لیے فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّيَ بِنَا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تاکہ آپ ہمیں اس ظلمت اور عفت سے بچانے کے لیے خدا پاک کی طرف رجوع کریں بشکل نماز یہ بھی تشریح آگئی ہے ثُمَّ ذَكَرَ قَلَامًا معنی ہو پھر راوی نے ایک بات کہی تھی جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ فَخَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسَلِّيَ بِنَا اس ٹکڑے سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے مصنف کے یہاں بھی روایت بالمعنی جائز ہے حضور تشریح لائے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں فَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ کہیے فَقُلْتُ مَا قُلُو تو میں نے سوال کیا کہیے بھی معنی پڑھئے کچھ پڑھو تو میں نے پوچھا کیا پڑھو قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد یہ کہو هُوَ اللَّهُ اَحَد اب ترجمت البابایا وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ یعنی یہ تین سورتیں پڑھو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد وَالْعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ نَاس قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد بول کر پوری سورت مراد لی گئی ہے اور اب تفسیر علامہ سندی نے یہ فرمائی کہ قُلْ هَذِهِ السُوَرَ الْمُسَدَّرَتَ بِقُل وہ سورتیں جو قُل سے جن کی اقتداء ہوتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاس قَبْ 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 حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ سَلَاسِ بہت بڑی فضیلت آیا صبح و شام تین مرتبہ بطور ورد و وظیفے کے یہ تینوں قُل پڑھ لو یک فیق قُلَّ شَيْئِن ہر چیز کی طرف سے یہ تمہیں کافی ہو جائیں گی یعنی مقارح ناپسندیدہ امور طبیعت کے خلاف امور میں یہ کام کر جائیں گی مطلب ان تینوں صورتوں کی ملازمت اور معاذبت صباحاً ومسائن سلاساً سلاساً يَدْفَقُ قُلَّ مَكْرُوْهِن ہر بیماری سے ہر شیطان سے ہر حاسد سے ہر وسواس سے ہر خناس سے ہر جنو شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائیں گی چلیے سوچاً سوچاً یعنی مَا تَعُوَزَ النَّاسُ بِأَوْزَلَ مِنْهُمَا کا مطلب مَا تَحَصَّنَ مُتَحَصِّنُ مِنْ اَيَّنَا لَهُ مَقْرُوب کسی پناہ لینے والے نے ان سے بہتر صورتوں سے زیادہ کسی صورت سے پناہ نہیں لی یعنی پناہ طلب کرنے میں ان صورتوں کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا چلیں مَا much مَمِنْ مَشَوْتَ ٱی مَمِنْ مَا رَسُنَ ٱلHe او 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 قال او الص67 او 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 يد مجھے دیو اور ایسی اللہ علیہ وسلم بردہ شہبہ اور شہبہ وراغبہ اور قدر عقبہ مجھے پہلو حقا وقال رسول اللہ سبحانه و سبہانہ عربا قرآلہ وما امرن يرسول اللہ قرآلہ جب آپ شرمہ واقعا اور قرآلہ قرآلہ وعارمہ لفتر تیب قال بعد انتاها ودا لها فما قمت اینکو اینکو وقال موسیقی 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 چلیو موسیقی بمثله ما موسیقی 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 اقرئنی سورة یوسف اقرئنی سورة یوسف اقرئنی سورة یوسف انسان کے قلب میں اگر خشوع نہ ہو تو وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نماز میں بھی خشوع کی شرط پر ہی افلاح و تامیابی کو بیان کیا گیا ہے خشوع ایک کیفیت کا نام ہے خشوع ایک ایسی زبردست استغراف سے ہٹ کر اللہ کی تجلی اس کے عظمات اور اس کی صفات کے استغزار سے پیدا ہونے والی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کے آزاؤ جوارح پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس کی آواز میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی باتچیت میں بھی رقت اور توازو پیدا ہوتی ہے تو ڈائریک لائٹ میری آنکھ پر آ رہی ہے اچھڑکی کو مضبوطی سے بند کرو چلیو ہاں حضور اکرم علیہ الصلاة والسلام چار خصلتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے من علم اللہ انفاء زبردست بات ہے ہم طلباء اور علماء کے لیے اس میں سبق ہے کہ ایسا علم جو علم والے کو فائدہ نہ پہنچاتا ہو بلکہ اس کے خلاف خجت بن جاتا ہو یہ کب ہوتا ہے جبکہ آدمی نہ تو اس پر عمل کرے نہ لوگوں کو سکھائے نہ اس کے ذریعے اپنے اخلاق اپنے اقوال اور اپنے افعال و اخلاق و اقوال کو محذب کرے اس کو کہتے ہیں علم غیر نہ کے کہ جو نہ اپنی زندگی میں کوئی صالحیت و انقلاب پیدا کرے نہ لوگوں کے لیے وہ علم سبب خیر بنتا ہو یا علم اللہ انفعوں کا دوسرا بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا علم جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو فرضیات کا علم اور کسی بھی چیز میں مفروضات پیدا کر کے حاصل کیے جانے والا علم دوسری تفسیر تیسری تفسیر علم لا انفع کی ایسا علم جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو یہ تینوں اللہم انی اعوذ بکا من علم لا انفع کی تفسیر کی گئی ہے ومن قلب لا یقشع ترجمت البابا گیا ایسا قلب جو سکون پذیر نہ ہو جس کو کبھی سکون ہی نہ ملتا ہو با الفاظ دیگر کہیں گے ایسا قلب جو ذکر اللہ سے اتمنان کی کیفیت نہ باتا ہو اللہزین آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ عَلِي کیفیت بھی پیدا نہ ہو اس کو کہتے علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ یعنی دُعَاءٍ لَا يُستجاب وَنَفْسٍ لَا تَشْوَعُ یہ بڑی خطرنات چیز ہے ایسا نفس ایسی طبیعت جس کے اندر قناعت نہ ہو جتنا مل گیا اس پر قناعت نہ ہو رزق ہو دنیاوی چیزیں ہو یعنی مال کو حاصل کرنے کے بعد جس کو سکون ہی نہ ملتا ہو یہ کیسے نفس میں ہوتا ہے جس میں شدت سے حرص اور تماع ہوتا ہے بخلبی ہوتا ہے یا تو یہ مطلب ہے وَنَفْسٍ لَا تَشْوَعُ کا کہ مِن نَفْسٍ تَأْقُلُ كَسِيرَ تھا 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 ہی کرتا رہتا ہو اور علم ابن عبد الملک نے یہ فرمایا کہ مِن نَفْسٍ لَا تَشْوَعُ کا مطلب مِن نَفْسٍ حَرِيشَةٍ عَلَى جَمْقِ الْمَالِ مَال جمع کرنے کے اوپر حریص ہو وَتَحْسِيلِ الْمَنَاصِبِ اس کا جی ہی نہ بھرتا ہو مجھے اتنا منصب اس سے بھی بڑا منصب ملنا چاہیے اس کو کہہ دیں اس کے برخلاف وہ نفس جو حریص ہو طلبِ علم پر خیر پر تو وہ تو محمود ہے اس لیے کہ مضاب کیلئے کے بدلنے سے مضاب پر بھی حکم الگ لگتا ہے اور اس کو تو قرآن نے خود سکھایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ قِلْمَا یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ دیکھو چاروں چیزوں سے غائد درجہ تعوض کیا گیا ہے اس لیے کہ ویسے بھی چاروں چیزوں میں سے آپ ایک ایک کر کے دیکھو تحصیل علم انتفاع کے لیے ہی تو ہوتا ہے آدمی علم حاصل کرتا ہے نفاع اٹھانے کے لیے اب اگر وہ علم نفاع ہی نہ دے تو کسی کام کا نہیں ہے وہ تو وعبال بن جائے گا اس لیے حضور پاک علیہ السلام اس سے پناہ طلب کرتے ہیں وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ نفس یہ پناعت اپنے اندر نہ پاتا ہو اور وَمِن قَلْبِ اللَّا تَخْشَعُ قلب کو پیدا ہی کیا گیا ہے خشوعِ باری تعالیٰ کے لیے اور جب یہ خشوع پیدا ہوتا ہے انہ دل میں تو انشراح کی کیفیت آتی ہے اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى لُورِ مِرْ رَبِّهِ یہ فرمایا ہے اور دوسری آیت کو بھی ملا لو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اور تیسری آیت بھی ملا لو رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي اَمْرِي تو یہ بات تب ہوتی ہے جب قلب میں خشوع ہوتا اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب قلب میں خشوع ہوتا ہے تو من جانب اللہ نور کا اس میں القا ہوتا ہے اور یہ جب نہ ہو نور کا القا نہ ہو جو میں نے پڑھی آیت اَفَمَن شَرَحْ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّ جب نور نہ ہو تو آنگے خود فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَوْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ نعوذُ اللَّهِ قصاوتِ قلبیہ پیدا ہو جاتی ہے اور نفس اس کے اندر پھر جفا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور نفس کے اندر سے انعابت ختم ہو جاتی ہے انسان پھر خطرناک قسم کا حیوان بن جاتا ہے اس لیے ان چیزوں سے حضور پاک علیہ السلام نے پناہ طلب دی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضور میں اظہار عبدیت اتنی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا کیسا زبردست حال تھا بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہر وقت اپنی کیفیت افتقار کا اظہار کرے کہ میں تیرے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور حضور پاک علیہ السلام تو ان سب کیزوں سے منزہ و مبرہ معصوم تھے لیکن تعلیم للعمت حضور اکرم علیہ السلام یہ دعائیں مانتے تھے اور شیخین نے بھی تو ایک روایت بیان کی ہے اس روایت کو اگر پیش نظر رکھو گے تو آج کی یہ روایت ہمیں سمجھ میں آتی ہے عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہمہ کی ایک روایت بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اور اس کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی انتنیاں اس کی آتیں یہ جہنم میں ایسے پھرتی رہے ہیں نعوذ باللہ زبردست الفاظ مور نے فرمائے ہیں کہ فَيَدُورُ تَمَا يَدُورُ حِمَا جیسے گھدہ چکر لگاتا ہے چکی کے آزو بازو ایسے تو اس کے اوپر سارے جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے ارے صاحب آپ کا یہ حال کیسا ہے آپ تو ہمیں تغریریں کرتے تھے نعوذ باللہ ہمیں عمر بالمعروف اور نحید منکر کرتے تھے ہماری تربیت کرتے تھے کہا ہاں بات تو برابر ہے میں تم کو سب ستھاتا تھا لیکن خود عمل لینے کہ میں اچھائیوں کا حکم کرتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود ان برائیوں کو انجام دیتا تھا یہ ہوتا ہے من علم اللہ انفع سمجھ میں آئی بات اچھا اب یہاں بعض لوگوں کو شاید یہ اعتراض ہو رہا ہوگا کہ کلام تو برابر سجع کے ساتھ آ رہا ہے علم اللہ انفع ومن قلب اللہ اقشع ومن نفس اللہ تشبع ومن دعا اللہ اسمع تو بر اس آیت کا کیا ہوگا جس میں آیا وما علمناہ الشعر وما ینبغیلہ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اتفاقا ہو گیا ہے حضور نے قصداً مسجع کلام نہیں فرمایا ہے ممنوع من السجع وہ کلام ہے جس کو بتکلف لائے اور جس کے لئے قصدو ارادہ ہو اور پھر اس کے لئے خوب تکلفات ترکل آتا ہو ورنہ اگر قوت سلیقہ اور طبیعت میں پائے جانے والی وقوت راسخت فی نفس اس کے نتیجے میں اگر فصاحت لسان کے زن میں اس قسم کے کلمات آ جائیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ جواب آپ کو وہاں بھی چلے گا یہاں حضور سے کچھ اشعار بھی نکلے تھے غزووں کے موقع پر کسی طرح مزید نبوی کی تعمیر کے موقع پر لہذا یہ وما علمناہو شعر وما البغی لہو کے خلاف نہیں ہے چلی فتنہ فتنہ امتخان و اختبار کو کہتے ہیں اور عرف میں کشف ما یکرہ اس کے لئے لفظ فتنہ کا استعمال ہوتا ہے قتل پر احراب پر نمیمہ پر شرک پر بدعات پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے فتنے کے مخموم میں عموم ہے یہاں خاص طور پر بیان فرمایا گیا الفتنت یعنی فتنت صدر سینے میں پائے جانے والا فتنہ کیا ہوتا ہے سینے کا فتنہ ابھی سمجھاتا ہوں روایت پڑھئے ہاں حضور پاک علیہ السلام پناہ طلب کرتے تھے جیسا جیسا موقع ہوتا تھا ویسے ویسے الگ الگ چیزوں سے من الجبن بزدلی سے حضور اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اس لیے کہ بزدلی آدمی کو کوئی حمت کا کام نہیں کرنے دیتی عظم و خوصلے کا مالک نہیں بناتی اور دوسرا بخل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اس لیے کہ اس سے آدمی ادائی دیئے حقوق عباد میں پیچھے ہٹا ہے حقوق العباد میں یہ بخل مزاحم بنتا ہے اب آیا ترجمت الباب وفتنت صدر کس کو کہتے ہیں سینے کا فتنہ بغیر توبہ کے مر جانا اس کو کہتے ہیں فتنت صدر بعض لوگوں نے لکھا ہے فتنت صدر کا مطلب دل کے اندر لوگوں کا حسد کینا اور بغض کا پایا جانا اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے صدر کا یہ فتنت صدر سے بھی اللہ کی پناہ حضور طلب فرمایا کر دیتے چلیے اللہ تعالیٰ نے سمعو بسر کی شکل میں زبردست نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے لیکن اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر یہ خدا کے یہاں قابل گریفت بنتی ہیں اس لیے سمعو بسر کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے چلیے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب ہے اے اللہ تم مجھے پناہ حنایت فرمای اس بات سے کہ میں حق کے سوا کچھ نہ سن حق کے سوا کچھ نہ سن میں ایسی چیز نہ سن کہ جس سے میرے کان کی پکڑ ہو جائے اس لیے کہ کان کے بارے بھی آیا یوم تشہد علیہم السنت وآلیہم وآرجلہم لما کانو یعملون اور ادھر چوبیسے پر میں آیا ہے وقالوا لجلودہم لمشہدتم علیہم قالوا انتقنا اللہ اللہ انتق کل شئی وہو خلق اول مرد مطلب یہ ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہیں اندھر منکر کرو تو سہی لیکن کسی کا سنو نہیں یہ بھی کان کا فتنہ ہے کہ زبان تو میری بہت چلتی ہو وعظ و تقریر ارشاد و تعلیم و تسکیہ و تربیت میں لیکن میں کسی کی سننے کو تیار نہ ہوں یہ بہت غلط ہے قرآن کریم میں آیا ان شر دواب بعند اللہ السم الوکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو اسمعہم لتولو وہم معرضون طلبہ اس آیت کا مقہوم سمجھ رہے ہوں گے آگے فرمایا کہ اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ شر بصری میں ایسی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں جن کا دیکھنا میرے لئے حلال ہے ایک تفسیر دوسری تفسیر شاندار کی میں کہ میں اللہ کی مخلوق کی طرف احتقار کی نظر یا میں اپنی نظر کو ایسی چیزوں میں معمل طریقے سے استعمال کروں ان کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو وشر قلبی میرے دل کے شر سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرا دل تیرے علاوہ کی محبت سے بھر جائے یا میرے دل میں حقد حسد حجب قبر بھر جائے آفات محلقات سے میرا دل مملو ہو جائے اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں وشر منی یہ بہت زبردست بات ہے میری منی کے شر سے منی کے شر سے کیسے مطلب میری منی ایسی جگہ استعمال ہو جو مشروع نہیں ہے وہ والیہ ہے فمنی بتغا وراع ذالک فالائق یا میں اپنی منی استعمال کرو مقدمات زنہ میں اپنی منی استعمال کرو لمس لیل اجنبیات میں اور طالب علمی کے زمانے میں اکثر طلبہ سے شر منی تجم عاملہ پیش آتا ہے مشت زنی کا اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں یہ بات بہت زبردست ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تعمیر کے لیے منی کی نعمت سے نماز آئے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی خیر تب ہے جب نساء اکم حرص لکم والی آیت پر عمل ہو اسی کو فرمایا وابتغو ماں کتب اللہ لکم وہ عورتوں کے باب میں جو ہن لباس رمضان شریف نے اس میں آیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی اولاد کی نیت کرو جب اپنی بیلیوں سے جمع کرو اس وقت تک یہ بھی کی لیے اور اللہ مہائیمی نے یہ تفسیر کی کہ ٹھیک ہے رمضان کی راتوں میں تم کو وقع و جمع کی اجازت ہے لیکن آخری کی گئی ہے دونوں تفسیر بحل ہر بڑی شاندار ہیں چلیے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرنے کا کتنا احتمام فرماتے تھے اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آدمی کو ہر وقت اپنے رب تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تضررق کی کیفیت ہو اس لیے کہ بھئی دیکھو انسان ظاہری اور باطینی ہر خطرے سے ہر وقت گھیرا رہتا ہے گھیرا نہیں بلتا گرتا ہے چاروں طرف سے اس کو یہ خطرات گیرے رہتے ہیں اور ان پر خدا تعالی توفیق کے علاوہ وہ تغلب نہیں پاسکتا جب تک کہ اللہ کا آن ہو اپنے اجتہاد اور محنس سے وہ ان پر غلب نہیں پاسکتا اس لیے اس کو ان سب چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے چلیے محنس اللہ ارزل عمر یہ بھی بڑی خطرناک چیز کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ارزل عمر تک پہنچا یا کونسی ارزل عمر قرآن اس کی تشریح تفسیر کی میں خوش کھو بیٹھوں حواس میرے خدم ہو جائے نسیان کا غلبہ ہونے لگے اور میں ایسی عمر تک پہنچوں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں لوگوں کا محتاج بھی اور میری معارفت یہ بلکل ختم ہو جائے اور مجھ پر عجیب قسم کی قیفیت تاریح ہو جائے ایسی چیزوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا سوئی امور کا مطلب ہوئی ہے ارغل امور چلیے صحابہ اپنی اولاد کو بھی دعائیں اور اوراد وظائف سکھاتے تھے اس لئے دیکھو کیسے تشوید چلیے رسول اللہ رسول اللہ بلا وجہ کا ٹینشن پالنے سے اللہ کی پناہ طلب کی دیکھو بلا وجہ کا ٹینشن جن چیزوں کا ٹینشن ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے جیسے آخرت کے امور کے بارے میں تو آدمی نو ٹینشن نہیں بننا چاہیے اس کے بارے میں تو ضرور فکر ہونی چاہیے لیکن ایسا ٹینشن جو بندے کی عبادت میں حائل بنتا ہو وظائف حیات اور فرائز عباد اور فرائز الہ میں جو ٹینشن رکاوٹ بنتا ہو ایسے ٹینشن سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے چلیے ہاں لا یدق حضور کی کچھ دعائیں ایسی تھیں جنہیں حضور تبی بھی چھوڑتے ہی نہیں تھے کون سی اور یہ وغلبت الرجال یعنی لوگ مجھ پر غالب آ جائیں اس سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چلیے کیا مطلب محمد ابن فضیل کی جو اس سے پہلے روایت آئی آئی انہوں نے اس کو روایت ابن اسحاب عن الملحار ابن عمر بنایا ہے سند میں دیکھو وہ غلط ہے اصل یہ ہے کہ ان ابن اسحاب ان عمر ابن عمر یہ صحیح روایت ایسی روایت بیان کی جو ابھی ہمارے سامنے یہ دوسرے نمبر کی روایت ہے چلیے ہرم حرم حرم تو صفت مشبہہ یعنی بولہوں سے تھوڑی پناہ خلی بھی ہے بڑھا پیس ہے اس لیے والہرم پر ہو حرم اور حرم کے درمیان فرق ہو جیت جیت موسیقی موسیقی